جو آج ہم نے اس کی اناگریشن کی ہے ٹرانسمیشن لائن کی آٹھ سو تقریباً اسی کلومیٹر اور مٹیاری سے لاہور تک جو اس کی سب سے بڑی خوبی ہے اس سب سے موڈن کہلیں سٹیٹ آف دی آرٹ ٹرانسمیشن لائن اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں لائن لاسز تقریباً چار فیصد کے قریب ہیں اور جو اب تک پاکستان کے لائن لاسز ہیں وہ سترہ فیصد ہیں تو قوم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا کتنا بڑا بینفٹ ہے ایک فیصد جب لائن لاسز ہوتا ہے تو ملک کو کئی عرب روپے کا نقصان ہوتا ہے تو یہ جب جتنی لاسز بڑھتی جاتی ہیں تو اس کا نقصان عوام کو بھرنا پڑتا ہے مہنگی بجلی سے تو یہ انشاءاللہ یہ ایسا پروجیکٹ ہے کہ اپنا بڑی جلدی جو اپنا کاؤسٹ ہے اس کا وہ پورا کر دے گا تو یہ وہ پروجیکٹ ہے جس میں اب سٹیٹ آف دی آرٹ لیٹسٹ قسم کی ٹرانسومیشن لائنز ہیں اور آپ کو سامنے نظر آ گیا کہ کہاں سترہ فیصد لائن لاسز اور کہاں چار فیصد پہ آ گئی تو انشاءاللہ یہ ہم اس کے پر بھی انویسٹ کر رہے ہیں باقی بھی ٹرانسومیشن لائنز پہ لیکن سی پیک کا شروع ہوا تھا سڑک اور پاور جنریشن سے اب ٹرانسومیشن پہ پہنچ گیا ہے اور اب جو اگلا ہمارا راستہ ہے وہ ہے انڈسٹری کا انڈسٹریلائزیشن کے بغیر ملک میں وہ دولت نہیں آسکتی جسے ہم جو ہم نے کرزیں چڑھائے ہوئے اپنے اوپر وہ کرزیں واپس کر سکیں وہ جب تک ویلتھ کریشن ہوگی دولت میں اضافہ ہوگا ہی تو ہم کرزیں واپس کریں گے پھر اگریکلچر جو دوسری چیز ہے جس کے پر زور دیا جا رہا ہے اس میں نئی ٹیکنالوجیز لاکے اس سے اپنی انشاءاللہ دولت میں اضافہ کریں گے اور اس سے پھر ہم اپنے کرزوں کا جو بوجہ ہے وہ نیچہ کریں گے